نمسکار دوستوں ہمارے چینل کے اندر آپ کا سواگت ہے دوستوں اکادسی جس کا نام سن کر ہی آپ کو پنیے کی پرابطی کی یاد آ جاتی ہے کیونکہ دوستوں اکادسی اتھار کی آپ کے زیون کے اندر پنیے کمانے کا دن ہوتا ہے تو دوستوں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کی اکادسی اکادسی کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے زیون کے اندر کسی پرکار کا دکھ دارونیاں نہیں رہے آپ کے زیون کے اندر ہر پرکار کی سمجھائیں ہیں وہ اپنے آپی سماس ہو جائیں تو دوستوں اس بار کی دیو سینی اکادسی کو آپ کھالی نہیں جانے دیں دوستوں اکادسی کے دن بھگوان وشنو جی کی آرادنہ کی جاتی ہے اما لکشمی کی آرادہ کی جاتی ہے تاکہ ہمارے گھر پریوار اور ہمارے زیون کے اندر کسی پرکار کے سمجھ آئے نہیں آئے تو دوستو دوسری چیز کی بات کریں تو اکادسی کے دن بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کو تلسی چڑھانے کا وسیع سمہتب ہوتا ہے کیونکہ بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کی پوجہ بینہ تلسی کے ادھوری مانی جاتی ہے ان کی کسی بھی پرکار کی پوجہ ہو تو تلسی دل کے بینہ ان کی پوجہ کا کسی پرکار کا لاب نہیں رہتا ہے تو دوستو آج میں آپ کو بتانے والے ہیں دیو شہنی اکادسی کے دن تلسی کا پتہ آپ کا بھگ کے چمکہ دے گا بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کا گھر کے اندر استھائی واس بنا دیتا ہے تو دوستو بات کرتے ہوں پائے کی آگے بڑھنے سے پہلے آپ کمنٹ بوکس کے اندر اوم نمو بھگوتے واسو دیوائے دما جرور لکھیں دوستو کیا کریں اکادسی سے ایک دن پہلے یا اکادسی کے دن تلسی کے آپ سنکھیا میں گیارہ پندرہ اکٹیس اس پرکار سے پتے لے لیں کہ جس کے اندر دو کا بھاگ نہیں جاتا ہو آپ اس پرکار سے پتے لے لیں اور اس کے بعد کیا کریں تلسی کے پرتیق پتے کے اوپر آپ کمکم یا پھر آپ حلدی کی سائطہ سے بندی لگا دیں دوستو جس سے کیا ہوگا پتوں کی ساتھ وقت آ جاتی ہے پتوں کے اندر کسی پرکار کا وکار ہوتا ہے تو وہاں سماپت ہو جاتا ہے اور اسے بھگوان وشنو سے سیدھا جڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد دوستو ان پتوں کی آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک کالے دھاگے کو لے کر کالے دھاگے کے مادیم سے ان کی ایک مالہ بنا دینی چاہیے دوستو ان پتوں کی تلسی کی مالہ کا ویسے سمیتب اکادسی کے دن ہوتا ہے دوستو اکادسی بھی اگر دیو شینی ہو بھگوان وشنو جی کے سونے کی اکادسی مانی جاتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ بھگوان وشنو جی سونے سے جانے سے پہلے پہلے آپ کے زیون کے اندر اچھے وکار دیکھ کر جائیں اور جب آپ بھگوان کے دیو اکادسی ہوتی ہے اس سمیہ آپ کے زیون کے اندر سے ہر پرکار کی سمجھ آئیں سماوات ہو جائیں آپ کے زیون کے اندر اچھی سے اچھی چیزیں دیکھنے کو ملے تو دوستو آپ اس اپائی کو جرور کریں اب تلسی کی جو مالہ ہوتی ہے دوستو آپ بھگوان وشنو جی کو مالہ پہنا دیں دوسری مالہ اگر آپ نے بنائی ہے تو آپ اسے ماتا لکشمی کو بھی پہنا سکتے ہیں انہیں تھا مالکشمی کے آگے بس تلسی کے پتے آپ ان کے چرنوں کے آگے ارپید کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک منتر بولے دوستو اس منتر کا جاب کرنے سے ماتا تلسی کا بھی آپ کی زیون کے اندر ویسیس مہدب رکھتا ہے اب دوستو ایسا کرنے کے بعد آپ کیا کریں بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی کو یاد کریں اور ان کو یاد کرنے کے ترپچات آپ کہیں کہ ہی ماں میرے جیون کے ساری سمیشیاں دور کریں میرے جیون کے اندر دھن پرابتی کی ہو کنڈلی کی ہو کسی پرکار کی ویسی اچھا پورتی کی ہو آپ ساری منوکابنائے بھگوان سے مانگ لیں اور اس کے بعد بھگوان سے دھن پرابتی کی منوکابنائے کانکتے ہوئے اس راتری کے لیے بس آپ ہری بھجن کرتے ہوئے سو جائیں ایک عدسی کے اگلے دن صبح اٹھیں آپ ان تلسی کی جو مالا آپ نے بھگوان وشنو اور ماتا لکشمی جی کو پہنائی ہے دوستو اس مالا کو لے کر آپ اپنے گھر کی علماری یا تیجوری کے اندر رکھ دیں جس سے کیا ہوگا آپ پورے سال پھر اس مالا کا پربحاؤ دیکھنے کو ملے گا دوستو جب بھی آپ کو کبھی بھی جیون کے در پریشانی لگے دھن کی کمی کا سامنا ہو یا پھر آپ کا من نہیں لگتا ہو بس آپ اس مالا سے ایک دلسی کا پتہ توڑ کر آپ پرسات کے روپ میں گرہن کر لیں اس دن کی آپ کی ساری سمجھائیں سمجھت ہو جائے گی اس دن کے لئے آپ کو کسی بھی پرکار کا دکھ دیکھنے کو نہیں ملے گا اس دن کے لئے آپ کو سارے کے سارے آپ کی جیون کی جو سمجھائیں تھی وہ اپنے آپ ہی سبات ہونے لگتی ہے بس ماتر اس ایک دلسی کے پتے کو گرہن کرنے کے ساتھ دوستو اسی طرح اس بات کا دھیان رکھیں دیو شہنی ایک دسی ہے تو دان پنیے کے اندر کسی پرکار کی آپ کو کمین نہیں رکھنی چاہیے جتنا زیادہ دان پنیے آپ کرتے ہیں ان کا دان ہو کپڑے کا دان ہو کسی پرکار کی کوئی ویادری کا دان ہو تو زیادہ سے زیادہ دان کریں تاکہ آپ کو آپ کی جیون کے اندر پنیے کے پرابطی ہو اور اس دیو شہنی ایک دسی کا آپ کی جیون کے اندر اچھی سچی چیتے دیکھنے کو مل جائیں تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ جانکاری آپ کو اچھے لگی ہوگی ایسی انہی جانکاری دیکھنے کے لیے کرپیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اس پرکار کی جانکاری آپ کو ملتے رہے گی دھنیواز مطروں جے سرہ مطروں